اپنے آپ کو مارفصہ کی بانہوں میں دھکیلنے اور باقائدگی سے نیمد کا وقفہ لینے کا انسانی دماغ پر مصبت اثر پڑتا ہے مارفصہ یونانی دیو مالائی کہانیوں کے مطابق نیمد کے دیوتا تھے یونیورسٹی آف لندن کی ایک تحقیق میں یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے جس کے مطابق جو لوگ دن میں قیلولہ کرتے ہیں ان کا دماغ باقی افراد کے مقابلے میں پندرہ کیوبک سینتی میٹر بڑا ہوتا ہے ایک اور انداز سے دیکھا جائے تو ان افراد کی زندگی میں تین سے چھ سال کا اضافہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کے مطابق نیمد کا یہ وقفہ آدھے گھنٹے سے مختصر ہونا چاہیے ڈاکٹر وکٹوریا گارفیل نے بتایا کہ ہم تجویز کرتے ہیں کہ ہر کوئی قیلولہ سے خوائد حاصل کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنا آسان نہیں خصوصاً آج کی دنیا میں ڈاکٹر وکٹوریا کے مطابق جدید معاشرے میں کام کے رواج میں قیلولہ قابل قبول نہیں ہے اور اسی لیے تو اکثریت دن میں نیند کا تصور ہی نہیں کر سکتا ایسی نیند بچوں کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ یہ عادت ختم ہو جاتی ہے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک بار پھر سے مقبول ہو جاتی ہے عداد و شمار کے مطابق پیسٹ سال سے زیادہ عمر کے ستائیس فیصد افراد دن میں کچھ وقت کے لیے سوتے ہیں ڈاکٹر وکٹوریا کے مطابق لوگوں کو اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ وزن کم کرنے آورزش سے آسان کام ہے ایک جانب جہاں دن میں مختصر نیند دماغ کے چھوٹے ہونے کے قدرتی عمل کو سست کرتی ہے اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آئے الزائمر جیسی بیماریوں سے بچنے میں یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے نہیں دماغ کی صحت منشہ جیسی بیماریوں کے خلاف بچاؤ کے لیے اہم ہے اور اس بیماری کا تعلق نیند سے جڑے مسائل سے ہوتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی وقت کے ساتھ دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور دماغ کے خلیوں کے درمیان ربط کو متاثر کرتی ہے اسی بنا پر یوراگوائے کی محقق ویلنٹینہ پاز کا ماننا ہے کہ باقائدگی سے دن میں سونا نیند کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل کے خلاف دماغ کو محفوظ رکھنے کا سبب بن سکتا ہے تاہم ڈاکٹر وکٹوریا کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے صرف کام کی جگہ پر سونے کے لیے ایک آرام دے مقام تلاش کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ دیگر طریقوں سے بھی دماغ کی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے میں شاید تیس منٹ سونے کے بجائے ورزش کرنا پسند کروں لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنے کا مشورہ میں اپنی والدہ کو ضرور دوں گی لیکن دن میں سونے سے ایک جانب جہاں صحت بہتر ہو سکتی ہے وہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اور زیادہ تھک کر مزید سونا چاہتے اسی لیے محققین نے ایک نئی تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے جانچا کے دن کی میند یا قیلولہ بی این اے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے محققین نے پینتیس ہزار افراد کے عداد و شمار حاصل کیے جن کی عمریں چالیس سے انہتر سال تک تھی